اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لسانی یفقہ قولی میں نے ایک ویڈیو دیکھی دیکھ کر مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آگئی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ہم گناہوں میں بیدتوں میں شرک میں بیہیائی میں ناچ گانے میں اس قدر رچ بس گئے ہیں کہ یہ اب ہمارے اندر سے نکلتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں آیت نمبر 65 اور 66 میں پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں پھر جب انہیں خوشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ لوگ مسئیبت میں پھس جاتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جیسے ہی مسئیبت سے نکلتے ہیں فوراں پھر گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ابھی مسئیبت ختم بھی نہیں ہوئی اور گناہوں کی طرف فوراں لگ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 126 میں اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کس نہ کسی آفت میں پھستے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیت قبول کرتے ہیں میں یہ بات انتہائی معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں آج جو سلاب کی صورتحال ہے اور اس کی طبع کاریاں ہیں اس کی سب سے زیادہ قصور بار ہم خود ہیں ہم گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب گئے ہیں بہت زیادہ اور شرک، بدہ، زنہ، ڈکیتی، چوری، نابطول میں کمی، دھوکہ بازی ہر ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں بے حیائی کی تو ہر ہر حد پار کر دی ہے میں ان حالات میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا کہ فلاں سیاسی جماعت نے یہ کیا فلاں نے یہ نہیں کیا فلاں ہمارا پیسہ لے گے بھاگ گیا فلاں نے دبئی میں فلیڈ بنا لیے پلازے بنا لیے فلاں نے امریکہ میں برطانیہ میں محل بنا لیے میں یہ کسی سیاسی پارٹی کو بلیم نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اصل قصور بار ہم خود ہیں ہاں سب لوٹ مار ہوئی بیڑا غرق ہوا لیکن آج اس حالت میں ہم جو پہنچے ہیں اس کے اصل قصور بار ہم خود ہیں اور اس کا حل بھی ہم کو پتا ہے اگر آج ہی ہم یہ کر لیں تو اللہ کی مدد ہماری طرف آئے گی تو یقین جانے فوری طور پر اللہ کی مدد آئے گی اب بھی توبہ کر لیں وقت ہے ونہ ہر سال پہلے سے زیادہ شدت سے عذاب آتا ہی جائے گا سورہ توبہ آیت نمبر 126 کے مطابق کبھی کرونا آئے گا کبھی زلزلے آئیں گے کبھی سلاب آئے گا کبھی کوئی اور بیماری آئے گی کبھی کوئی اور وبا آئے گی اور عذاب اسی طریقے سے آتے جائیں گے اگر ہم نے توبہ نہیں کی اگر ہم گناہوں سے بدات سے شرک سے اونچنی سے چوری سے ڈکیتی سے باز نہ آئے اور آخر میں میں تمام حضرات سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانیت کی جان بچانا ہے وہاں اللہ تعالیٰ انسان کی جان بچانے کا کہہ رہے ہیں مسلمان کی نہیں یہ تو پھر مسلمان ہیں تو لوگوں کی مدد کریں بغیر کسی فرق پیدا کیے بغیر یہ دیکھیں کہ اگلا کون ہیں آپ بس مدد کریں جو اللہ نے آپ کو استطاعت دیئے جتنی استطاعت دیئے جتنا آپ کر سکتے کریں لیکن کریں ضرور یہ ہم پر فرض ہے اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم بھی گناہگار ہوں گے یہ ہم پر اس وقت فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جو استطاعت دیئے اللہ نے آپ لازمی لازمی ان کی مدد کریں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین